جاننی سے اب جھوڑ کے مشرقی کنارے کی سمت پانی میں چھل ملاہت تھی پہاڑی کے نیچے جھوڑ کا کنارہ نیم تاریکی میں صرف اپنے دھیمے دھیمے نکوشی دکھا رہا تھا ہوا کے چھونکوں سے میدان کی جھاڑیوں میں سرسراہت کبھی کم اور کبھی زیادہ ہو جاتی تھی اور بھی تو کچھ تیری خواہشیں ہوں گی میں نے کہا اور شکورے کے چہرے پر کھجاب پھر نمودار ہوا چاننی میں اس کے چہرے پر سب سے نمائیں اس کی لمبی ناک تھی جس کے اوپر اس کی پیشانی پر شکنے سے ابریں اس کی وحشت زدہ آنکھوں میں غصہ نمودار ہوا ملک شار محمد کی تو میں شکل بھی نہیں دیکھوں گا شکورے نے غصے سے کہا ملکانی کو اپنی حویلی میں غصنے نہ دوں گا کسی بھی حویلی میں اپنی بیویوں کو اس سے دور رکھوں گا ملک شار محمد کو تو میں گرفتار کرا دوں گا فتے جنگ سے پنٹی کھیپ تک ہر گاؤں میں اس کے آدمی شراب افیم اور چرس بیچتے ہیں جب وہ تھانے میں بند ہوگا اور ملکانی اسے ملنے آئے گی تو میں تھانے دار سے کہوں گا گیٹ نہ کھولے شکورے کا غصہ تیز ہو رہا تھا آنکھیں پوری کھل رہی تھی ماسٹر محمد جان کو لمبے کھچر کو تو میں نہیں چھوڑوں گا زندہ ہے کہ مر گیا ہے یہ تو میں نہیں جانتا میں نے کہا زندہ بھی ہوا تو بہت پوڑا ہوگا پوڑا ہے تو کیا ہوا شکورے کا غصہ اس کے جسم کی ہر حرکت سے نمائیا تھا اپنے نوکروں سے کہوں گا اسے اٹھا کر لائیں اپنی حویلی کے سہن میں اسے مرغہ بنا کر کس کس کے سوٹیاں ماروں گا شکورے نے بازو اسی انداز میں گھومیا جس انداز سے وہ دورے کے دوران میں نہائی پر ہتھوڑا گھوماتا تھا میں خبرا گیا وہ غصے میں اونچی آواز میں پول رہا تھا اور وہ ساکا کانا اسے بھی حویلی میں لاکر پیاسی چھڑے ماروں گا اور وہ دائی منظوراں موٹی گدھی اسے تو میں حویلی کے سین میں بلا کر مہرہ کھلا دوں گا پھر اس کے سارے کپڑے اتار کر چار پائی پر لٹا کر اس کے ہاتھ پاؤں بان دوں گا اور اس وقت تک اسے دیکھتا رہوں گا جب تک اس کا پیٹ نیلا نہ ہو جائے شکورے کی آنکھیں غصے سے ابر رہی تھی تو تو بہت خطرناک ہے شکورے میں نے کہا بدلے میں اتنا ظلم وہ ظالم نہیں تھے کیا شکورہ چیخا میں کیٹ پر ٹکرے مارتا رہا مدد مدد چیختا رہا اس لمبی ہٹنی ملکانی نے چوکیدار کو حویلی کا کیٹ ہی نہ کھول لے دیا اور وہ ماسٹر محمد جان شاہد نہیں ہے تجھے اس نے میری شلوار ساری جماعت کے سامنے اتاری تھی مجھے مرغہ بنا کر ننگے جس پر سوٹیاں ماری تھی پھول گیا ہے تو میری سوج گئی تھی رات کو الٹا سویا تھا بچہ تھا میں ورنہ بتاتا مادر کو اور وہ ساکا کانا حرامی میری آٹھ دن کی کمائی کھا گیا اور وہ دائی منصوران ڈین کھا گئی میری شیدہ کو شکورے کی آواز دھیمی ہو گئی چار دن پہلے بتا دیتی تو میں شیدہ کو راول پنڈی لے جاتا سترہ سو روپے تھے میرے پاس آخری جملے پر شکورے کی آواز رنٹ سی گئی وہ خاموش ہو گیا اور اس نے مو دوسری طرف کر لیا میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا چاندنی میں اس کے آنسوں تھر تھراتے نظر آئے میری جانب دیکھے بغیر اس نے آستین کو پورے چہرے پر رگڑا مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ شیدہ کی شکورے کی زندگی میں کیا اہمیت تھی شیدہ نہ مرتی شکورے نے غمزدہ دھیمی آواز میں کہا تو آج میرے مقدر پر کتنا خوش ہوتی ماہور افسردہ ہو گیا مجھے اپنے غلطی کا پھر احساس ہوا مجھے شکورے کے اس باگلپن کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا میں نے سوچا غلطی ہو گئی مجھ سے انکار کر دیتا تو کیا تھا دس پارہ گندی گالیاں دیتا ناراض ہو جاتا اور پھر مان بھی جاتا یہ میں نے کیا کیا وہ کس مقدر کی بات کر رہا ہے جو کچھ دیر کے بعد اس کے لئے شدید ذہنی صدمہ لے کر آئے گا جب میں اسے بتاؤں گا کہ سکائل ایپ کہیں اور گر گئی ہے اس پر کیا گزرے گی شدتِ غم سے وہ کہیں اپنا بچا کچھا ذہنی توازن نہ کھو دے یہ میں نے کیا کیا مجھ پر معجوسی کی تاریکی چھا گئی پھر اس تاریکی میں ایک کرنسی چمکی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ صدمہ اپنی تلق حقیقت سے اس کے خابیدہ ذہن کو پیدار کر دے اس میں شعور پیدا ہو جائے وہ سنبھل جائے ممکن ہے کہ اس صدمے سے اس کا پاگلپن ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے اور وہ اپنی محرومیوں کے ساتھ چینہ سیکھ لے ہوا کے ایک دیس جھونکے سے میرے کپڑے پھڑ پھڑائے کھولے کی ہڈیوں سے جڑے ازلات ایٹھے ہوئے تھے بہرونی چل بے حس ہو کر اپنا احساس تک کھو چکی تھی میں چٹان سے تھوڑا سا اٹھا پھر بیٹھ گیا شکورہ خاموش تھا چٹان سے تھوڑا سا اٹھنے پر خون کی گردش سے مجھے ناف کے نیچے زندہ جسم کا بھرپور احساس ہوا انسان کتنا کمزور ہے میری سوچ کا رخ بدلہ کس قدر نادوان خواہشوں کا اسیر محرومی میں حاصل کے خواب دیکھنے والا خواہشوں سے بلند ہونا اور انہیں تیاغ دینا آسان نہیں ہوتا جہاں یہ خواہشیں حاصل کی ہیں وہاں ان کا ایک بھیانک پہلو انتقام بھی ہے ہر منتقیم شخص بدلہ لینے میں ظالم تو ہوئی جاتا ہوگا لیکن شکورے کے وجود میں بہشیانہ درندگی کا ایک پسمنظر بھی ہے ہالناک پسمنظر نہ جانے کتنی بار وہ نہائی پر ہتھوڑا مار مار کا نڈھال ہوا ہوگا انتقام کی آگ شاید کہیں بھی کسی انسان میں بھی سردنا ہوتی ہوگی شولوں کی طرح لپک لپک کر دل و دماغ کو جلاتی ہوگی مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس دنیا میں منتقیم شخص کے دل و دماغ میں انتقام کا زہر بدلہ لینے کے بعد بھی پھیلا رہتا ہے انتقام لینے کے بعد بھی یہ آگ نہیں بچھتی کبھی راک میں دبی چنگاری بن کر سلکتی رہتی ہے کبھی دھواں بن کر انتقام لینے والے کے وجود کو ڈھاپ لیتی ہے اور اسے زندگی بھر چینے ہی لینے دیتی شاید یہی تپش انتقام لینے والے شخص کی سزا بھی ہے چکورے کا سر چھکا ہوا تھا وہ بے بسی جس کے ساتھ وہ خیالی انتقام لیتا رہا ہے اس کے چہرے پر آیاں تھی لیکن اس کا غصہ کسی خوف پر نہیں بتلا تھا اس نے غم کا ماتمی لبادہ اوڑ لیا تھا اچانک چٹان کے اکمی حصے کے نیچے چرر چرر چک چک کی آوازیں اپری ہوا کے چھونکوں کے باوجود سر سراہت سے سنائی دی میری طرح شکورے نے بھی یہ آواز سن لی تھی وہ بھی تیزی سے گھوما میں نے ٹوچ کا بٹن دبایا اور اکبی ٹوٹی پھوٹی چٹان کے کنگروں سے نیچے جھانکا نیچے خاصی بڑی جسامت کی چھچوندریں نظر آئیں وہ تعداد میں چار تھی اور اپنی لمبی تھوٹنیوں سے مٹی کو سونکتی ہوئی خوش خاص کے تنکوں میں سر سراہت پیدا کرتی ہوئی آگے پیچھے کتار میں چلی جا رہی تھی حرامی چکچوندریں شکورے کی اداسی ہنسی سنائی دی چچوندریں چٹان کی دھلوان کا چکر کٹ کر جوہڑ کی سمت چلی گئیں میری طرح شکورے نے بھی مڑ کر اچک کر چہرہ جوہڑ کی سمت کر لیا مجھے ایک بار پھر کولے کی نیچے بیرونی جلد کے بے حس ہونے کا احساس ہوا پتھریلی سطا نے خون کی گردش روک رکھی تھی یہ حرامی بنی کی طرف کیا کرنے گئی ہیں شکورے نے قدرے بہتر لہچے میں کہا سکائی لیب لینے گئی ہیں میں نے فورا جواب دیا شکورے نے چٹان پر پڑی ہاکی اٹھا لی بک بک نہ کر اس نے ہستے ہوئے کہا ایک لگاؤں گا تیرے سر پر اما یاد آ جائے گی اس کا لہجہ پھر خوشگوار ہو گیا خبریں کب آئیں گی شکورے نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اب تو آنے والی ہو کس کے لیب میں نے کھڑی دیکھی چار بچنے میں بارہ منٹ پاکی تھے ابھی بارہ منٹ رہتے ہیں میں نے کہا مجھ پر غنودگی کی کوئی قیفیت نہ تھی لیکن دھکن کا احساس بوچھل تھا آدھا چاند مقربی افق کی سمت جا چکا تھا اور اپنے راستے کا تائین کر رہا تھا مقربی پہاڑی کے ڈھلوان اب نیم داریک تھی شکورہ پھر خاموش ہو گیا کیا ستم زریفی ہے میں نے سوچا دنیا میں ایک طرف تو لوگ محرومی کے علاوہ میں چھلس رہے ہیں اور دوسری جانب اربوں ڈالر خلائی تحقیق پر خرچ کے جا رہے ہیں ایک طرف اس دنیا میں لوگ بھوک سے بحال ہیں اور دوسری جانب خلائی سائنس دان کسی ایسے سیارے کو تلاش کر رہے ہیں جہاں کا ماحول زمین جیسا ہوگا آٹھ برس پہلے بنگلہ دیش میں چھوٹے چھوٹے بچے گندی نالیوں سے چاول کے دانے چنچن کر انہیں دھوک کر اپنی بھوک مٹاتے ٹی وی سکرین پر انسانیت کا مو چڑا رہے تھے افریقہ میں آج بھی دھانچا نوما بچے کیڑوں سے پھولے شکموں کے ساتھ زمین پر انسانیت کے چہرے کا کلنگ بنے ہوئے ہیں اور خلائی سائنس دان خلا میں کسی نئی زمین کی تلاش کر رہے ہیں جہاں خوشکی کے ساتھ سمندر بھی ہوں گے جہاں کتبین پر برف پچھی ہوگی جہاں کوحسار ہوں گے جھرنے ہوں گے ندیاں رواں ہوں گی جھیلے ہوں گی میدان ہوں گے سمندروں کے قریب ساحلی پٹیاں ہوں گی جہاں جھیلوں سے نکلتے دریا میدانوں کو سہراب کرتے ہوں گے جزیروں میں ساحلی علاقوں میں میدانوں میں کوحساروں پر ہر سم دھریالی ہوگی جہاں جنگل بھی ہوں گے سہرہ بھی جہاں اناچ ہوگا سبزیاں ہوں گی پھل ہوں گے زندگی کا پھرپور اظہار ہوگا اور یہ زمین جب اس زمین پر ہالناک ایٹمی جنگوں کے بعد زندگی ناپید ہونا شروع جائے گی تو وہ اپنی اپنی قوم کے سرکردہ افراد اور دنیا بھر کے اہل سروت لوگوں کو ان کے مال و مطاح کے ساتھ دریافت شدہ سیارے ملے جائیں گے دنیا بھر کے دولت مند اپنے اپنے خاندانوں کے ساتھ نئی زمین پر نئی دنیا بسانے چلے جائیں گے لیکن نکلے سیارگی کرتے ہوئے وہ اس زمین پر جلتی سلگتی خاکستر زدہ زمین پر عربوں انسانوں کو سسک سسک کر مرتا چھوڑ جائیں گے کیا یہ خودغرضی کی پترین مثال نہ ہوگی میں نے گھڑی دیکھی چار بچنے میں آٹھ منٹ باقی تھے شکورے کا اس طرح بہت زیادہ ہو چکا تھا اس کی ایک ایک حرکت اس کی اندرونی ہجانی کیفیت کی غماز تھی وہ بار بار آسمان کے سم نظریں دوڑا رہا تھا دنیا بھر میں جتنی دولت کھلائی تحقیق کے پروگراموں پر خرچ کی جا رہی ہے اس سے کروڑوں انسانوں کو سال بھر کے لیے دو روٹیاں روزانہ فراہم کی جا سکتی ہیں زراعت کو فروغ دیا جا سکتا ہے اسی زمین پر انسانوں کو چینے کے لیے بہترین ماحول دیا جا سکتا ہے صحت عامہ کی سہولتیں فراہم کی جا سکتی ہیں فرسودہ عقائد کو ختم کرتے ہوئے علم کی روشنی پھیلائی جا سکتی ہے اس علم کی روشنی جو اس دنیا میں موجود انسانوں کی نسل اور قومیت کے امتیاز کے بغیر تمام لوگوں کی فلاح کے لیے ہو شعور کو فروغ دیکھ کر خوف اور خودغرضی کے سدون گرا کر انسانوں میں عزت نفس کو فروزہ کرتے ہوئے اسی دنیا کو تصوراتی زمین اور جنت بنایا جا سکتا ہے شکورہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا وہ بہت بچین تھا بار بار چٹان پر ایک کی جگہ گھوم گھوم کر اسمان کو دیکھ رہا تھا کھڑی پر چار بچنے میں سات منٹ باقی تھے کیا مستقبل میں بھی صرف امیروں ہی کو جینے کا حق ملے گا شاید آج کی دنیا کے اہل اقتدار و اقتیار اس ادراک سے قطعی طور پر محروم ہیں کہ اس دنیا سے نکلے سیارگی کرنے کے بعد جس نئی زمین پر بھی جائیں گے حوص کا افرید ان کے ساتھ جائے گا میں نے گھڑی دیکھی چار بچنے میں پانچ منٹ رہتے تھے اس دنیا کو اگر حوص کی آلودگی سے نجات مل جائے انسانوں کے لئے بہترین چینے کا ماحول فرام ہو جائے تو میں ابھی سے ہر قسم کی قلائی تحقیق کی زبردست حمایت کروں گا اس دنیا کو تصوراتی جنت بنا کر اگر کسی نئے سیارے کی تلاش کی جائے گی تو وہ بہت مصبت خوش آئند اقدام ہوگا تاکہ انسانی مسابات اور کسی قسم کے بھی قومی اور نسلی امتیاز کے بغیر اس دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر جہاں کے انسانوں کو نکلے سیارگی کرائی جا سکے ایسی صورت میں کسی نئے سیارے میں جانے والے آبادکار حوص سے آلودہ نہیں ہوں گے وہ انسانی ہمدردی اور انسانی اقدار کو ساتھ لے کر جائیں گے شکورے پر جنون ستاری تھا ہیچانی کیفیت اپنے اروچ پر پہنچتی محسوس ہو رہی تھی وہ مسلسل آسمان کی طرف سر اٹھائے سکائی لیپ کو تلاش کر رہا تھا اس کے پاؤں مسلسل کھوم رہے تھے میری کلائی پر بدی گھڑی نے مجھے بتایا کہ چار بجنے میں دو منٹ باقی ہیں شکورہ مجسم انتظار تھا آسمان کی سمپ مو اٹھائے چکر کھاتا انتظار دنیا میں قوت شر نے ضمیر اور شعور کا راستہ روک رکھا ہے مفادات تاریخ مفادات انسانی شعور کو تاریخی میں روبوش کر رہے ہیں ہر آتا ہوا لمحہ جاتے ہوئے لمحے کے ساتھ انسانی ذہنوں پر حوث کی تاریخی کو تہ بتہ بٹھاتا چلا جا رہا ہے دنیا میں انسانی زندگی تصوراتی جہنم رسید کی سے بھی زیادہ بتر ہوتی جا رہی ہے ایسے میں کوئی تصوراتی جنت کیا محض ایک وریب نہیں ہے اب تو آ گئی ہوں گی خبریں شکورے کی آواز میں اس کی داخلی ہجانی کیفیت تھر تھرا رہی تھی گھڑی کے پکیر بھی اس کی وقت کا تیعون کرنے کی صلاحیت پر مجھے حیرت ہوئی میں نے ٹرانزسٹر ریڈیو آن کیا واشنگٹن ڈی سی سے خبروں کی ہیڈ لائنز میں پہلی خبر سکائلائب ہی کی تھی ایک چھوٹی سی خبر جو اپنے ساتھ توفان لانے والی تھی نوز کاسٹر نے بتایا کہ سکائلائب بہر ہند میں گر گئی ہے اور اس کا تیرتا ہوا ملبہ تلاش کرنے کے لیے امریکہ کا بہری جہاز قریبی بندرگاز سے روانہ ہو گیا ہے میں نے ریڈیو بند کر دیا کیا خبر ہے شکورہ چیخہ ریڈوہ کیوں بند کر دیا ہے میرے لیے وہ لمحات انتہائی کٹھن تھے پھر بھی میں نے شکورے کو سب کچھ سچ سچ بتانے کا فیصلہ کیا شکورے خبر اچھی نہیں ہے میں نے آہستہ سے کہا کیا اس کا مو آنکھوں کی طرح کھل گیا نہیں نہیں سکائلائب سمندر میں گر گئی ہے شکورے میں نے بے دردی سے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے شکورہ پھر چیخا ایسا کیسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو جھوٹ بول رہا ہے نہیں شکورے میں نے دھیمی آواز میں کہا میں جھوٹ نہیں بول رہا امریکی ریڈیو سٹیشن سے امریکی خبریں سنانے والے نے بتایا ہے کہ سکائلائب سمندر میں گر گئی ہے اور امریکہ کا سمندری جہاز اسے لینے چل پڑا ہے شکورے پر سکتا تاری ہو گیا وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا اس کے پورے وجود پر تاریخ بھیانک اور بوجھل غم کا احساس پوری شدت سے گر چکا تھا اس نے آسمان کی طرف دیکھا دونوں بازو آسمان کی طرف اٹھائے حال نیک کوڑی تقدیریں تینڈی میں شکورے نے تقدیر کو اسی انداز میں گالی دی جس کربناکی سے اس نے شیدہ کی موت پر دی تھی وہ گالی دیتے ہوئے کھوم گیا اب اس کی پوش جہر کی سمت تھی وہ آگے کی سمت چھکا مجھے یوں لگا کہ وہ چٹان پر موں کے بل گر جائے گا میں تیزی سے اٹھا اسے پکڑ بھی نہ پایا تھا کہ وہ گھٹنوں کے بل چٹان پر گرا میں نے اسے کندے سے پکڑا وہ حالو کہہ کر پیچھے کی سمت گرا میں نے اس کا کندہ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا برنہ اس کا سر چٹان سے ٹکرا تھا اور وہ الٹ کر چہر کے کنارے کیچڑ میں جا گر تھا شکورے میں نے اونچی آواز میں کہا ہوش کر شکورے شکورے نے اپنا بائیں بازو زور سے گھمایا اس کا ہاتھ تیزی سے میرے چہرے کے قریب سے گزرا حالو مار گتھیا نے اس نے سر کو دائیں بائیں چھٹکے دیے شکورے میں بھی چیخا ہوش میں آ شکورے حوصلہ کر گولی مار سکائی لیپ کو گرنی تھی گر گئی شکورے شکورے کا سر دائیں بائیں چھٹکے کھا رہا تھا پھر اس نے دائیں بازو بلند کیا حالو مرادیا نامرادا تینڈی میں اس نے پیر مراد شاہ کو گالی دی پھر اس کی سماعت ہی ختم ہو گئی وہ میری کوئی بات نہیں سن رہا تھا میں بار بار اس کے کندے کو چھنچھوڑ رہا تھا اس کی آنکھیں بھیچ گئیں اس کا دائیں کندہ چٹان پر تھا اس کا سر بھی دائیں جانب تھلک گیا میں نے اس کا بائیں کندہ چھوڑ کر اسے چٹان پر لٹا دیا اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا دل کی دھڑکن بہت تیز تھی شکورے میں پھر چیخا شکورے مجھ پر ایک تاریخ اندیشہ خوف بن کر اترا میں شکورے کو وہیں چھوڑ کر دھلوان کے فسل جانے والے پتھروں کا خیال کیے بغیر دوڑ کر نیچے اترا سیدھا جہوڑ کی سمت گیا میں نے اپنے کرتے کا دامن جہوڑ کے پانی میں بھگویا ایسا کرتے ہوئے میرے فل بوٹ کنارے کی کیچڑ میں دھنس گئے دوبارہ چٹان پر چڑھتے ہوئے میں فسلا سمبھلا اور چٹان پر چڑھ کر میں نے کرتے کے دامن میں جز پانی کو ہتیلی بننے چوڑا اور زور سے شکورے کے موپر چھینٹا دیا شکورے نے چھوڑ چھوڑی سی لی میں نے اپنے کرتے کے دامن سے اس کا چہرہ بھگو دیا شکورے میں نے زور سے آواز دی شاید میری آواز بہاڑی کی دوسری جانب سربنٹ کوٹروں تک گئی ہوگی ہوں شکورے نے نحیف سی آواز میں کہا شکورے اٹھ میں نے کہا کیا ہے شکورے کی آواز بہت دھیمی تھی میں نے سہارا دیکھر اسے چٹان پر بٹھا دیا ٹرانزسٹر ریڈیو گلے میں لٹکایا ہاکی کو توازن کے ساتھ چادر میں پاندھا اٹھ شکورے میں نے کہا چل میرے ساتھ کہاں اس نے کمزور سی آواز میں پوچھا گھر گھر چل شکورے میں نے ہاکی بندی چادر کو بائیں ہاتھ میں گٹھٹی کی طرح اٹھایا بائیں بازو سے اس کی کمر کے گرد ہلکہ بنایا اور اسے چٹان پر کھڑا کر دیا شکورے چل گھر چل میں نے آہستہ سے کہا پہلے بار اس نے بند آنکھیں تھوڑی سی کھولی دو لکیروں کی طرح شکورے کا بائیں بازو بے جان سا تھا کندے آگے کی سمت چھکے ہوئے تھے میں نے اس کے دائیں بازو کو اپنی گردن کے گرد ہمائل کیا اور ٹرچ والے ہاتھ سے اس کا دائنہ ہاتھ پکڑ لیا صبح کی دھیمی دھیمی روشنی پھیل رہی تھی پھر بھی میں نے ٹرچ کو مستقل طور پر جلا دیا ہوا کے جھونکے مدھم ہو رہے تھے چل شکورے شاباش حمد کر میرے اس جملے پر شکورے نے قدم اٹھایا وہ نڈھال سا تھا تقریباً اٹھا کر میں نے اسے دھلوان سے نیچے اتارا اور راستے پر آتے ہی شکورہ کچھ سنبھل گیا ہم آہستہ آہستہ پکی سڑک کی طرف چلنے لگے تارکول کی پکی سڑک سے پہلے دائیں جانے جھاڑی میں سر سرہ ہٹھوئی میں نے فوراً انگلیاں گھما کر ٹوچ کی روشنی جھاڑی پر ڈالی وہاں کچھ بھی نہیں تھا کوبرہ تھا بھی تو روشنی اور ہمارے قدموں کی آہت سے ڈر کر جھاڑی میں چھپ گیا تھا نہایت احتیاط سے میں شکورے کو تارکول کی سڑک پر لائیا سڑک پر آتے ہی شکورے نے اپنا بازو میری گردن سے ہٹا لیا میں نے بھی اس کی کمر کو چھوڑ دیا وہ آہستہ آہستہ میرے ساتھ چلنے لگا کتھائیوں گنتی وینائیں شکورے نے کہا گھر لے جا رہا ہوں میں نے کہا گھر؟ اس نے آہستہ سے کہا جیسے خود ہی سے کہہ رہا ہو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے شکورے کا دماغ موف ہو چکا تھا اسے کچھ پتا نہ تھا کہ وہ کہاں ہے کیوں ہے ورکرز کلپ کے پاس لوہے کی جنگلے کے پاس دو کتے بیٹھے تھے وہ پھونکتے ہوئے ہماری سمت دوڑے میں تیزی سے نیچے جھکا جیسے پتھر اٹھا رہا ہوں کتے بھی تیزی سے واپس مڑے اور بھاگے پیدائش کے بعد ہی انہوں نے دیہاتیوں کے ہاتھوں اتنے پتھر کھائے ہوئے تھے کہ پتھر کا خوف ان کی سانوی جبلت بن چکا تھا کچھ دور جا کر وہ پھر مڑے اور کھڑے ہو کر پھوکٹا شروع کر دیا ایک کتہ خصے میں پچھلے پیروں سے مٹی اڑانے لگا شکورہ تیزی سے مڑا کتوں کی طرف مو کر کے وہ تھوڑا سا چھکا پھر اس نے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے بھاؤ 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 شکورہ نے کتے کی طرح پھونکنا شروع کر دیا میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا وہ سیدھا ہو کر پھر میرے ساتھ چلنے لگا کتے ہمارے پیچھے سڑک پر آ گئے وہ پھونک رہے تھے شکورہ نے سر گھما کر انہیں دیکھا خاؤ آؤ 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 بھاؤ شکورہ پھر کتے کی طرح بھاؤںکا میں نے اسے پھر کھینچا اور وہ سیدھا سڑک پر چلنے لگا آسمان مدھم سا روشن ہو چکا تھا مشرقی افق پر بادلوں کے دو تین سفید ٹکڑے نظر آئے ہوا کے دھیمیں دھیمیں جھونکے مجھے چہرے پر خنکی کا تاثر دیتے بہت اچھے لگے افق پر بکھرے بادلوں کے درمیان گہری دھنسی تھی اس کے نیچے آسمان کی نلاہت نظر آ رہی تھی ہم اسپتال کے آنے جنگلے کے پاس پہنچ چکے تھے شکورہ رک گیا اس کی نگاہیں افق کی سمت تھی آسمان کے پیٹ میں بچہ پھر مر گیا ہے شکورہ کی سرگوشی نمہ آواز میں خوف تھا پرائمری سکول کی دیوار کے پاس ایک مریل سی کتیا لیٹی ہوئی تھی ہمیں دیکھ کر اٹھی اور دم ہلانے لگی بازار کا احادہ خاموش تھا راولپنڈی چانے والی ایک بس کھڑی تھی شیر علی کی ہوتیل کے سامنے چار پائیوں پر سوئے مسافروں کے قریب سے گزر کر ہم اکپی گلی میں پہنچے شکورہ کے گھر کی گارہ بھوسا لپی دیوارے بنیادوں پر نیم روشن تھی گھر کے پیچھے کھیتوں میں اگے چھوٹے چھوٹے پیڑوں پر پرندوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی دور کسی کوارٹر میں مرکے بولنے کی آواز بھی آ رہی تھی گھر کی بہرونی دروازے کی کنڈی میں تالہ لٹکا ہوا تھا چابی دے شکورے میں نے کہا اور شکورے نے بغلی جیب سے چابی نکال دی تالہ کھول کر میں نے دروازے کا پٹ کھولا سہن میں چار پائی اور دکیا موجود تھا میں نے گھڑی نمہ چادر ہاکی سمیت گارے کی لپی دیوار کے ساتھ رکھ دی مڑ کر دیکھا تو شکورہ باہر ہی کھڑا تھا باہر آ کر میں نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا تو بہت تھک گیا ہے شکورے میں نے کہا سو جا میرا جملہ سنکا شکورہ بندر کی طرح اچھلا دوڑ کر گھر میں گھسا اور اندر سے دروازہ بند کر دیا تالہ اور چابی میرے ہاتھ میں تھی دروازے کی کنڈی ادھر ادھر چھول رہی تھی میں نے احتیاط سے اندر بچھی چار پائی کا اندازہ لگا کر اس سے کچھ آگے دیوار پر سے چابی لگا تالہ اندر پھیک دیا موسیقا